دوستو ہم نے سورا ہے کہ کئی لوگ جو موت کے قریب جا کر واپس لوٹتے ہیں وہ اپنا جو انبھو بتاتے ہیں وہ لگ بگ ایک سا ہوتا ہے کئی لوگ پر اپنے پچھلے جنب کے بارے میں اتنی صدیقتہ سے بتاتے ہیں کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اس کے علاوہ ہمیں اکثر ٹائم ٹریول ایلینز کے بارے میں کہانیاں سننے کو ملتی رہتی ہیں ہمیں سب کی سچائی کے بارے میں تو نہیں جانتے پر آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے بچے کا قصہ لی کر آیا ہوں جو سب سے الگ سب سے انوکہ ہے ایک ایسا آسادھارن اور رہسے میں بچہ جو اسی ہزار سال بعد دوبارہ جنمہ اور اسے وہ سب یاد ہے جو اس نے اپنے پچھلے جنم میں دیکھا تھا اور پچھلے جنم کا قصہ سن کر تو کسی کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا جی ہاں یہ قصہ ہے رشیہ میں رہنے والے ایک بچے بونس کا کرپی یانووک کا انیس سو چھہاروے میں پیدا ہوا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا اور یہ اس کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی دکھنے لگا تھا پورسکا نے پیدا ہونے کے صرف دو ہفتے بعد ہی اپنا سر گھوما گھوما کر دیکھنا شروع کر دیا تھا جہاں بچے پیدا ہونے کے کچھ سال بعد ہی بولنا سیکھتے ہیں وہیں پورسکا جنم لینے کے کچھ ہی مہینے بعد بولنے لگ گیا تھا جب وہ ڈیڑھ سال کا ہوا تب تک اس کو پڑھنا ڈرائنگ بنانا اور پینٹ کرنا تک آ گیا تھا دو سال کی عمر میں جب بولسکا سکول گیا وہاں اس کی انٹیلیجنس دیکھ کر سبھی ٹیچرز حیران تھے اس کی بھاشا سیکھنے کی قابلیت گزب کی تھی اور یاداشت بھی کمال کی تھی اب آپ سوچیں گے کہ یہ بات ایک بہت انٹیلیجن بچے کی ہو رہی ہے پر اس میں خاص کیا ہے اور اس سب میں پنر جرم اور مارس گرہے کہاں سے آ گیا میں اسی پر آ رہا ہوں بولسکا کے ماتا پیتا نے اس کو بچپن میں سپیس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پڑھایا پھر بھی ڈھائی سال کا بولسکا ایک دن اچانک سے مارس کے بارے میں گھنٹوں باتیں کرنے لگا اس کی ماں جو خود ایک ڈاکٹر ہے وہ یہ سن کر حیران رہ گئی اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بولسکا کو اتنا سب کچھ کیسے پتا ہے بولسکا نے ایسی کوئی بک نہیں پڑی تھی کوئی اور بھی جانکاری کا سادن نہیں تھا کچھ دنوں بعد بولسکا نے ایک چونکانے والی بات بتائی اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ مارس پر ایک سمجھ تھا جب ایک سبیتہ موجود تھی ٹھیک دھرتی کی ہی طرح جہاں بہت سے لوگ رہا کرتے تھے وہ لوگ دھرتی کے لوگوں سے ایک دم الگ ہوتے تھے وہ سبیتہ اسی ہزار سال پہلے ایک پرمانو لڑائے کے چلتے ختم ہو گئی تھی جس میں بولسکا کی خود کی بھی موت ہو گئی اس نے بتایا کہ وہ اپنے پچھل جنم کی بات کر رہا ہے وہ آج سے اسی ہزار سال پہلے مارس گرہ پر رہا کرتا تھا اس کے علاوہ بولسکا نے منگل گرہ سے جوڑی ایسی ایسی باتیں بتائی جو بہت کم لوگوں کو پتا تھی بولسکا دیکھتے ہی دیکھتے سرکھیوں میں آ گیا اور اس سے انیکوں ایکسپرٹس نے پوچھ داش کی بولسکا نے ایکسپرٹس کو بتایا کہ مارس پر جو لوگ رہتے تھے وہ آمر ہوا کرتے تھے پیتیس سال کی عمر کے بعد سے ان کی عمر جیسے بڑھنی بند ہو جاتی تھی وہ لوگ بہت زیادہ لمبے قد کے ہوا کرتے تھے اس کے خود کی ہائٹ سات فیٹ کی تھی وہ لوگ دھرتی کے انسانوں سے اُلٹ کارمن ڈائیوکسائیڈ میں سانس لیتے تھے اور آکسیجن چھوڑتے تھے دھرتی پر رہنے والے لوگوں سے ٹھیک اُلٹ اس کے علاوہ وہ لوگ سائنس پر بہت آگے تھے اور آسانی سے ایک سولر سسٹم سے دوسرے میں پہنچ جاتے تھے ان کے بنائے ہوئے سپیس کرافٹ بہت ہی کمپلیکس ہوتے تھے بولسکا یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جب وہ مارس پر رہا کرتا تھا تب اس نے ایسی ہی ایک سپیس کرافٹ میں بیٹھ کر دھرتی کی یاترہ کی تھی مارس پر اس سمیں رہنے والے لوگوں کا جن کو وہ مارشن کہتا ہے اس سمیں پراجین ایجپٹ کے لوگوں سے کافی گہرا کنیکشن تھا بولسکا کی مارس کے بارے میں جانکاری سن کر تو ایکسپرٹس حیران تھے ہی اس کی سپیس کے بارے میں نالج بھی گزب کی تھی اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو بولسکا کی بتائی گئی سبھی باتوں میں سے سب سے خاص ہے اس کے حساب سے مارس پر ایک بہت بھی بھیانک لڑائی ہوئی تھی جس سے لگ بگ سبھی لوگ مارے گئے تھے اس لڑائی میں نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال بھی ہوا تھا اس لڑائی میں لگ بگ سبھی لوگ مارے گئے تھے بولسکا کا یہ کہنا ہے کہ دھرتی پر رہ رہے لوگ بھی اسی دشاں میں جا رہے ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا جب ایک بہت بڑی لڑائی چھڑ جائے گی جس میں نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال ہوگا ایسے میں دھرتی کے لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا جو مارس کے لوگوں کا ہوا تھا یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا بولسکا کے انسار اس کا دوبارہ دھرتی پر جنم یہی سندیش بھیجنے کے لئے ہوا ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے اس پشن پر اس کے ساتھ مارس پر رہنے والے کئی اور لوگوں نے دھرتی پر جنم لیا ہے وہ بچے جن کو وہ انڈیگو چلڈرن کہتا ہے وہ دھرتی پر موجود ہیں پر بولسکا یہ بھی کہتا ہے کہ مارس پر ابھی بھی تھوڑے سی لوگ زندہ بچے ہوئے ہیں اور وہاں رہتے آئے ہیں اس کے علاوہ بولسکا نے ایجپٹ کے پیرامیٹ سے جڑے کئی رہ سے بتائی اس کا کہنا تھا کہ وشال کا اس فنکس کے کان کے پاس کچھ ایسا یندر ہے جس سے سفنکس کھل جائے گا یہ سفنکس اپنے اندر انہیکوں ایسے سیکریٹس لیے ہوئے ہیں جس کو اگر انسان سمجھ لے تو اس سے اس کی جینے کی دشا ہی بدل جائے گی اس نے بتایا کہ اسے ایکزیکلی یاد نہیں ہے کہ وہ یندر کیسا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سفنکس ایک مشہور سٹرکچر ہے جس کا سر انسان کب ہے اور شریر ایک شیر کا چھاسٹھ فیٹ اونچے اور دو سو چالیس فیٹ لمبے سفنکس سے جڑے رہ سے ہزاروں سالوں سے آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا ہے شروع میں تو بولسکا کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا پر قریب دس سال بعد جب سفنکس کے کان پر سکین کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک عجیب سی چیز سائنٹس کو دکھی اس سے وہ مان گئے کہ بولسکا نے جو بتایا تھا اس میں ضرور سچائی ہے صرف یہی نہیں بولسکا نے بھوشیوانے کی تھی کہ 2012 میں رشیا میں ایک بہت ہی وناشکاری بادھ آنے والی ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا بھی 8 جولائی 2012 کو دکشنی رشیا میں ایک ایسی ہی بھیانک بادھ آئی جس میں 171 لوگوں کی جانے گئی بولسکا نے اسی طرح 2011 کی جاپانی سنامی کی بھی بھوشیوانی کی تھی بولسکا اس سے بہت مشہور ہو گیا اس کے باتوں کو اب رشیا کی سرکار بھی دھیان سے سننے لگی تھی پر ابھی کہانی میں ایک ٹویسٹ باقی ہے کچھ دیروباد 2012 میں ہی ایک دن اچانک بولسکا اپنی ماں کے ساتھ گائب ہو گیا لوگوں نے اسے بہت ڈونڈا پر وہ نہیں ملا وہ کہا گیا کہ کسی کو بھی پتا نہیں چل پایا ایک ریپورٹر کو رشیا سرکار کے ایسوسیٹ ریپورٹر نے سوچت کیا تھا کہ بولسکا اب رشیا سرکار کی سرکشہ میں ایک دور دراز کے گاؤں میں ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں اپنی زندگی بٹا رہا ہے لیکن اس تک پہنچا نہیں جا سکتا کئی منوی گیانیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے دماغ کے استعمال سے بولسکا کے ساتھ بات چیت کر پا رہے ہیں اور انہیں بولسکا کی طرف سے یہ سندیش ملا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک دور دراز کے ستھان پر ہے اور وہ دونوں سرکشت ہیں رشین گورنمنٹ اسے باقی دنیا سے الگ رکھنا چاہتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ اس سمیں بولسکا رشیا کی سپیس ایجنسی روس کاسموس کی مدد کر رہا ہے بولسکا دوارہ منگل گرہ پر استعمال کی گئی ٹیکنالوجی کی مجانکاری کو استعمال میں لائے جا رہا ہے پر رشیا کی سرکار نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بولسکا کی ایک بھوششوانی کے انصار کچھ ہی سالوں میں دھرتی پر ایک بڑی آبدہ آنے والی ہے ایسی آبدہ جو ہزاروں سالوں میں صرف ایک ہی بار ہوتی ہے اس لئے بولسکا کو چھپا کر رکھا گیا ہے یہ بھی اٹکلے ہیں کہ شاید بولسکا کو جو کچھ بھی پتا ہے رشین گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ سامنے آئے آج بولسکا 25 سال کا ہو چکا ہوگا پر یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ ہے کہاں پر دوستوں آج بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ویچار مجھے کمنٹس میں لکھنا نہ بھولیں آپ سبھی کے کمنٹس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میرے پچھلی ویڈیو کو شاوٹ آؤٹ جاتا ہے روحیت سہانی کو جن کا کمنٹس مجھے دل چھو لینے والا لگا اس بار بھی میں کسی یوزر کو اگلے ویڈیو میں شاوٹ آؤٹ دوں گا بس آپ اپنے کمنٹ میں پک می لکھ دیں نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ترنت ملیں جلدی ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی مزیدار اور دل چھو لینے والے ویڈیو کے ساتھ دھنیواد